دوستو آج ہم بنا رہے ہیں سٹیم روست کی ریسپی سٹیم روست جو کہ بہت زیادہ جوسی سوفٹ یہ دیکھیں بلکل مکن کی ملائی کی طرح گلہ ہو اس طرح کا سٹیم روست ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا دیکھیں ہم نے یہاں پہ چار پیسیز لے لیئے ہیں ایک چرگا تھا اس کے چار پیسیز دو چیسٹ والے ہیں اور دو لیک کے پیسیز ہیں جو کٹنگ کا طریقہ ہے اس کے اوپر دیکھیں گہرے گہرے کٹ ہے اور بریگ بریگ کٹ ہے پورے سینے کے اوپر اسی طرح سے لیک کے اوپر دیکھیں سارے لیک کے اوپر بریگ بریگ کٹس لگائے ہوئے ہیں اور زیادہ سارے کٹس ہیں یہ دیکھیں تو تھوڑے سے گہرے کٹ لگانے ہیں اور چکن کو اچھی طرح واش کر لیا ہے سب سے پہلے ہم ایک ٹی سپون نمک لگائیں گے اس کے اوپر اس سائیڈ پہ اور ایک ٹی سپون اس کی دوسری سائیڈ پہ ابھی سائٹ چینج کریں گے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے نمک اپلائے کریں گے نمک آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر ایک ٹی سپون سے زیادہ بھی ڈال دے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نمک سے یہ ہوگا کہ چکن ہمارا سالٹی ہو جائے گا اندر سے جوسی ہو جائے گا اور جب ہم اس کی بائٹ توڑیں گے تو بڑا ہی زبردست یہ سالٹی سا چکن بنے گا تو دیکھیں ہم نے ابھی اس کے اوپر نمک اپلائے کرتی ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے سرکہ لینا ہے یا لیمن کا جوس لے لینا ہے اس طرح سے اچھی طرح لیمن کا جوس یا سرکہ میں سرکہ استعمال کر رہا ہوں اس کے اوپر اچھی طرح چھڑک دینا چاروں پیسوں کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے اسی طرح سے سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ پہ بھی چھڑک دیں گے تو دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دینا ہے بیل نو کو آن کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس سے ہم نیکسٹ ویڈیو امپروو کرتے ہیں آپ کے کمنٹ دیکھ کے آپ کے لائکس دیکھ کے ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم نیکسٹ ویڈیو جو کہ اس سے زیادہ اچھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح اس کے مساج کر دینا ہے پیسوں کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے نمک جو کہ اچھی طرح اس کے اوپر مکس ہونا چاہیے اس کے کٹس کے اندر سارا اور اس کو دوستو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں نیچے اس کے سرک ہے تو سینے والی سائڈ نیچے کر دیں گے جس پہ بوٹی زیادہ ہے تو اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کی میرینیشن کریں گے تو دوستو دیکھیں فائنلی ہمیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے دیکھیں پیس ہمارے جو کہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں کلر دیکھیں اس کا وائٹ ہو چکے ہیں اور نمک اور سرکہ لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ریشے ہوتے ہیں اس کے اندر جو وہ ٹوٹ جاتے ہیں جیسے ہم چکن توڑتے ہیں تو وہ ایک چنگم کی طرح ہوتا ہے وہ چیز نہیں آئے گی اور بالکل سوفٹ اور ملائی مکھن کی طرح ٹوٹ جائے گا اس طرح کا چکن بنے گا اس طرح سے تو یہاں پہ دیکھیں جو ایکسٹر ہے اس کا سرکہ اور نمک اور بلوڈ وغیرہ یہ ہم نے نکال دینا ہے اس کو ایک سٹینر میں یا ایک پلیٹ میں رکھ لیں اس طرح سے اس کا پانی وغیرہ نچوڑ دیں اچھی طرح پانی نچوڑنے کے بعد دوستو دوسری سائٹ پہ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اچھی طرح اپنے فل آنچ پہ اس کو اچھی طرح گرم کرنا ہے اور اس طرح سے پیس اس کے اوپر ڈال دینا اور پیس اس کے اندر ڈالنے کے بعد دیکھیں ہم اس کو دونوں سائیڈوں سے سائیڈے چینج کر کے کلر دیں گے تو اگر آپ اس کو بنانے میں تھوڑی سی مشکل سمجھتے ہیں تو آپ اس کی بوٹنیاں چھوٹی بھی کروا سکتے ہیں سوٹی بوٹی میں بھی بن جائے گا بہت زبردست بنے گا یہ ایک پیس ہے اس کے دو دو کروا لیں یہاں پہ دیکھیں دوستو اس کا کلر جو کہ اس طرح کا ہم نے اس کو دینا ہے گولڈن سا کلر دینا ہے اور گولڈن کلر دینے کے بعد اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اس کا آئل بھی اس سے ریمو ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ تھنڈے ہو جائیں گے یہ دوسرے جو لیک پیسیز ہیں اس کو بھی اسی طرح سے ہم کریں گے تو چار ٹیبل سپون ابھی لیں گے ہم دہی کے دہی کو آپ نے چیک کرنا ہے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اور تین سے چار ٹیبل سپون ایملی کا پلپس ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ٹماٹو کیچپ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر لال مرچ کا پوڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم اس کے اندر حلدی کا پوڈر شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر زیرے کا پوڈر شامل کریں گے بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر دھنیے کا پوڈر شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون کا چوتھا عیسہ ہم اس کے اندر جائفل اور اتنا ہی جلواتری کا پوڈر یہ لازمی شامل کریں گے اس کی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے روست میں اور تھوڑا سا ایک چھٹکی فوڈ کلر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر تکہ مسالہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک میں نے اس کو پہلے لگا دیا تھا چکن کو ہم نے سٹارڈ میں جب نمک لگایا تو اس لیے اس کے اندر نمک میں نے کم استعمال کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میری نیشن کو اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر اچھی طرح دیکھیں میری نیشن کو تیار کر لیا ابھی ہم نے ان پیسوں کو اس کے اندر اچھی طرح ڈپ کرنا ہے ڈپ کر کے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سارے پیسوں کے اوپر ہم نے یہ مسالہ اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں نے بہت زیادہ دہی نہیں اس میں ڈالا بلکل مناسب سا مسالہ بنایا ہے جو کہ چاروں پیسوں کو پورا پورا لگ جائے اگر اس کا ایکسٹرا بناتے تو وہ پھر ضائع جاتا ہے اور کوئی بھی چیز ہم ضائع نہیں کرتے اس لیے دیکھیں میں نے بلکل مناسب سا مسالہ بنایا ہے تو یہ چار پیسوں کو اچھی طرح لگ گیا ہے ابھی ہم اس کو چھوڑیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو اسی طرح مسالہ لگا کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں دوستو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لسن کا پورڈر لگانا میں بھول گیا تھا ابھی اس کے اوپر لسن کا پورڈر یہ دیکھیں اس طرح سے اپلائے کر دیں گے اگر میری نیشن کے اندر آپ لسن کا پیسٹ استعمال کریں تو وہ بھی بیسٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پورڈر بھی چل جاتا ہے پورڈر بیسے زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک تیس پتہ ہے اور یہ ہے جی دارچینی کا ٹکڑا دو لونگ ہیں دو پھول ہیں بادیان کی ایک بوٹی لہچی اور کچھ دانیں کالی مرچ کے یہ مسالہ جاتھ ہم پریشر ککر میں شامل کریں گے آدھا لیٹر اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ جو سٹینر ہے چھانی ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ہی ہونا چاہیے پانی اور چھانی دیکھیں میں نے اس کے اوپر کوئی بھی آپ چھانی استعمال کر سکتے ہیں تو چھانی کے اوپر میں نے فائل پیپر لگا کے اس کے اندر سراکھ کر دیے اور ابھی دیکھیں پیسو کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ہم کسی کھلے برتن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن انسٹ اگر بنانا چاہتے ہیں تو پریشر ککر میں یہ جلدی بن جاتا ہے اور اچھے سے ٹینڈر ہوتا ہے تو یہاں پہ فید تل لیں گے اچھی طرح سارے چکن پہ چھڑک دیں گے تل خوبصورتی کے لیے اور ٹیسٹ بڑا زبردست ہوتا ہے ابھی اس کو بند کریں گے ککر کو بند کرنے کے بعد دیکھیں اس کے اوپر ویٹ لگائیں گے اور دوستو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک سیٹی آنے تک آپ نے اس کو فل ہائی فلیم پہ پکانا ہے تقریباً وہ دو سے تین منٹ آپ نے ہائی فلیم پہ رکھنا ہے جب یہ دیکھیں اس میں سٹیم بھر جائے تو آپ نے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اور ٹوٹل اس کو پچیس منٹ پانچ منٹ ہائی فلیم پہ بیس منٹ لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے اور بیس منٹ کے بعد دیکھیں ہم ڈکن کھولیں گے تو دیکھیں الحمدللہ سے چکن ہمارا جو کہ بہت ہی دکھنے میں سوفٹ لگ رہا ہے ابھی ہم اس کو اٹھا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو نکالنا ہے بلکل سوفٹ ٹینڈر یہ گل گئے ہے میں ابھی آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں اور اس کی آپ خوبصورتی اور لک دیکھیں کتنی زبردست ہے بلکل آپ جیسے ریسٹورینٹ سے شادیوں سے کہتے ہیں وہی چکن گھر پہ ہم بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ٹینڈر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ